نہ اس کی کوئی گھتان نہ مکال کسی طرح نہ کروبار کسی طرح جب تک اللہ روپی کیسے کھا کیا؟ پانی کھا سکتی گا؟ کپڑے کون مگلے گا؟ اور کسی کے لئے سے میری رائش کے انتظام کون کرے گا؟ میں نے کہاں رہنا ہے؟ کون میری لائے کرے گا؟ کون میری بیر گینے کے لئے جائے کرے گا؟ اللہ نے کہا اس کی ذمت تمہیں نہیں کہا کہ اللہ سکر فلا کرو اور ملیتا کہے دے کبس نمتے میں نے تیرے ساتھ کے ساس ایک راگ جوڑ دیا انہیں بشتر پر کروکے ہندو کمرے پر ری کر کے جارو یہ نہیں کرنا ہے تیری امہ پیچھا سے دوڑ کے تیری خدمت کی نہیں آیا تیری امہ چوتھی منصی پر کپڑے دار نہیں روکی تو نیچے روکے نکھائے گا وہ کپڑے چھوڑ کے چوتھی منصی سے نکھ جائے جب تُو روکے دکھائے گا تیرا رونا تیرے سارے رشتہ داروں کو تڑپا لے گا تیرا رونا تیرے بھوک کے پیٹانے کا تیرے پیاس کی ہو جانے کا تیرا رونا تیرے کپڑوں کو تروانے کا میں نے کپڑوں کو تروانے لے کپڑے بزوانے کا یہ تیرا رونا سمجھ بڑھے گا اب اس کی سمجھ میں بات آگی کہ رونے سے کام ہوں اسے بھوک لگ اس نے نہیں کیا جس کی مان کو اللہ نے پی رحمت کے ذریعے سے اتنی سمجھ لی کہ اس کی ذی کے ساتھ پر پچھا گئی اسے پشاف کی نہیں اسے بھوک کی لگی گئی ایک رونے پر اس نے بھوک پلا گیا دوسرے رونے پر اپنی چاتر سے پکھا جلنے لگ گئی اور تیسرے رونے پر اس نے جس طرح سوٹھایا اور جس طرح گواز نہ لگا اس نے پیپ پر پکھا جلنے لگ گیا نیلا تو نہیں ہی جس طرح سکتا ہے اس نے رضائی اوپر چھوٹا سا کپڑ لے کے روکے دکھایا کہ مانے کا گھر بھی لگی اس نے اتاکے پھینکی ہے اس نے روکے دکھایا مانے کا سندی لگ لگی تو سارے کام اللہ نے اس کے رونے کے ساتھ ہوگی فرمایہ میرا بندہ جب کتنا سوکے مان کی گوھر پر روکے دکھائے گا وہ تیرے سارے کام بنا ہوں گا جب جوان سوکے مسلح پر روکے دکھائے گا وہ تیرے کام بھی نہیں ہوں گا آج ہم ہس کے چارے ہمارے کام بنا جائیں حالانکہ ہمارے کاموں کو بنانے میں اللہ نے رونا ذریعہ بنا جائیں ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل پر میں ہماری نید ہے مہرے خیالیات تو اس وقت جو دنیا کے لن تک بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہ ہمارے ہسنے کی وجہ سو رہا ہے اکسان ہسوس ہوتا ہے کسی کام پر کسی کارکرنگی ہوتا ہے ہمارے پاس کیا کارکرنگی ہے ہمارے پاس کارکرنگی ہے آج کراچی میں بیس دن کی بچی کے گلے پر چھوئی پر چلا دی گئی اور چار دن پہلے سات دن کی بچی کے سینے میں پانچ گولیاں مارنی ہمارے پاس کارکرنگی ہے دو محرم کو میں پانچ گیا اور سناٹا بزار بند سیاہ پرچپ لیلائے ہوئے میرے کا خیر ہے کہ باپ انہیں نو بچوں اور بیوی کے گلے پر چھوڑا چدایا پہ انہیں آپ کو مار گیا جانا جانا سے انہیں آج سام کھڑے ہیں یہ ہماری کارکہ پروگرس ہے ہسو دنیا کو دکھاؤ مولانا سیمتزل میں پرسوں درسوں سے نعرے لگانا میرے چھوڑتیں میرے مضمت کرتی چھوڑتیں جو لڑکے کہیں تھے نا میری مرضی میرا جذب میں کہنی صحیح کہنی پہلے میں کھل کے مضمت کرتا تھا جو میرے سے ہو سکتا تھا میں کہنا خدا نواز نے ان کو روکو یہ میری مرضی میری جسم کے نعرے لگا لیکن مجھے لگتا ہم ان کا رائے ہوتا ہے جب پانچ سال کی بچی ہماری اداول صلی پر سکی تو پھر ان کو تو باہت کتا نہ پڑے گا تو میں ان کو رونے میں نہیں رہتے ہیں ان کو بڑھنے میں نہیں رہتے ہیں ان کو ہسنے بھی نہیں کرتے کیا رہتے ہیں ولیوے والی راہ بھی نہیں دولہ دوستوں کے ساتھ انٹوائے گرنے کے لئے گیا اس کو کمبغد بکو گرنے کے آئے گا شادی ہونے کے بعد چوچے چار مجھے گھر بسنا تھا تو اس کو کلاب دے اگر تجھے یہ ہی چاہیے تھا اگر پڑی اتری ہوں اور یہی تائیہ تھا کہ تیرے ناشتر تازہ پروڑا مجھے جے ملے اور آپ کو تازہ رکھتی رو بھی ملے تو باہتے بابا کوئی پانت دس آئے کیا اس کے بعد کا گھر پو جاڑ کیا رہا پر اس کی خوشوں کو تو اس کے نصیبوں کو پو جاڑ پیرے بار کی بڑی پردیاں نے میں ترے موتے جتی مارتی جتی مارتی تو کیا جتی مارے جب قیامت کے طرفوں پر فرشتیں جتی ہمارے پتہ دوست وقت نہیں ہیں کوئی جتی نہیں بھئی اسے جتی دلاک کی مل گئی جب چھتے فرشتیں